سلام علیکم امید ہے آپ سب پھائے سے ہوں گے شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیکچر آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج بیسیکلی ہم ایک ویب سائٹ کا جو لے آوٹ ہے وہ بنانے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پر سرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک ویب پیج بنایا جس کے اوپر ویب لے آوٹ بنا ہوئے مطلب کہ آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر اس کا ہیڈر ہے مطلب کہ ہیڈر کا جو کنٹینر ہے یہاں ہے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیڈر ہے جیسے یہ میں نے ایک ویب لے آوٹ جو لے آوٹ وہ پہلے بنا کر رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ کو سمجھانے میں آسانے رہے یہ والا جو ایڈر یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ یہ یہاں تک یہ اس کا ہیڈر کا ایڈر ہے جس کے اندر آپ کسی بھی ایپ سیڈ کر لوگ کو سرچ بار یا اپنے سوشل میڈیا کے ایکن جیسے یہ بنا ہو رہا ہے جیسے آپ کو چیک کرواتے ہیں جی یہ بھی ایک منٹ میں شو ہو جائے گا کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں جیسے یہ بنا ہو رہا ہوں یہاں سے دیکھے مینیو سے اوپر تک یہ سارے کا سارا یہ کیا ہے اس کا ہیڈر کا ایڈر ہے یہ جس کے اندر یہ ویب سائیڈ کا نیم اور اس پر ٹائگ لائن وغیر آئی ہے یہاں پہ آپ سرچ بار لگا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے آئیکن وغیرہ لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے جیسے یہ بنا ہو ہے یہاں پہ میں لوگوں کو دیکھاتا ہوں یہ ایک پروجیکٹ تھا جو کلائنٹ نے بنویا تھا جی یہاں پہ آپ کو صحیح نظر آئے گا یہ اس کا یہاں پہ لوگو آگے یہ والا ہیڈر ایری ہے اس کا اس کی کلیریٹی زیادہ ہو گیا آپ کو ٹھیک ہے یہ والا ایک ہیڈر ایری ہو گیا اور اس کا اندر یہ سوشل میڈیا آئیکن وغیرہ یہ آپ لگا سکتے ہیں تو پسٹر میں یہ اس سے بنانے جا رہے ہیں کہ یہ والا اس کا ہیڈر ایری ہے اس کے نیچے جو ہے یہ مینیو بار یہاں پہ ایسے یہ مینیوز وغیرہ ہوں یہاں سے دکھاتا ہوں اس کا یہ اس کا یہ مینیو بار بنا ہوئے یہ والا یہاں سے یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ کیا ہو گیا اس کا مینیو بار ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آجاتے ہیں یہ ہے اس کا کانٹینٹ ایری ہے یہاں اس کو بارڈی ایریہ بھی کہتے ہیں جس کے اندر ساری کی ساری ہماری جو ہے کانٹینٹ شو ہوتا ہے جیسے کہ اس لائی اوٹ اندر یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو علم سی کو لکھا ہوئے اس کے نیچے والا یہ سارا ایک سارا ایریہ لیپ سائیڈ پہ یہ اس کا بارڈی کا ایڈیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ایسے ہے اس کے بعد یہ اس کا ہے سائیڈ بار رائٹ سائیڈ بار یہ یہ ویب سائیڈ کے آپ دونوں طرف مطلب کہ یہ والا جو ایریہ یہاں پہ بھی ایسے کر کے بنا سکتے ہیں اور ایسے بھی اور اس کا جو بارڈی کا جو ایریہ وہ یہاں سینٹر میں ایسے آ جائے ہو یہ لی اوٹ ہوتے ہیں کسی قسم سے کسی طرح سے بھی آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ اس سائیڈ پہ بنا ہوئے ٹاپ پوس کا جو یہ والا اس کا اس کو سائیڈ بار بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کا ویڈٹ ایریہ بھی کہہ دیتے ہیں لاس میں یہ اس کا فوٹر ایریہ ہے اس کا یہ والا جو یہاں پہ لکھا کابی رائٹ ٹو 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 ٹی آرائٹس ریزرڈ اگر آپ اس کو کم کر دیں گے یہ پوسٹ یہاں سے دو کر دے ہو یہ ارکائیو یہاں سے اٹھا دیں تو یہ اور شرنگ ہو کے چھوٹا ہو جائے گا مطلب کی جیسے یہ ہے تو آج یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی کوڈنگ وغیرہ میں نے آرڈی یہاں پہ کی ہوئی ہے لیکن یہ کرنے ہی کیسے ہے یہ میں یہاں پہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر آج لیکچر نمبر ٹیون ہے ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیکس سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ انہیں یہاں پہ جا کے سن ٹیکس اس طرح ایچ ٹی ایم ایل کر لینا ہے اس کے بعد یہیں سے اس کو اٹھا رہتے ہیں جو ٹائٹل ہے اور سٹائل شیٹ جی تو اس کے ساتھ ہم نے آج ساتھ ساتھ سٹائل شیٹ کو بھی اٹیج کرنا ہے سٹائل شیٹ سٹائل ڈاٹ سی ایس اس کے نام سے ہے یہ اس کا لنک لگایا ہے کیسے لگانا ہے آپ نے لنک کا ٹیک یہاں پہ اپن کرنا ہے لنک کا ٹیک ہے یہ لیسٹ آئیٹم شہر ہو جائے ہیں لنک لکھن گا تو یہ کمپلیٹ جی لکھا ہوا جائے گا آپ نے یہاں پہ جس ٹائل ڈاٹ سی ایس ایسی لکھنا ہے جیسے یہ نیچہ لکھا ہو یہ بھی وہی چیز ہے آپ نے جس ٹین کا ٹھیک ہے یہ اس کا ہیڈ ٹیک ختم انڈ ہو گئی ہاں پہ اور یہ اس کا بوڈی ٹائگ ہے جو بوڈی ٹائگ آس میں یہ ہی ہمارا ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے ہم ساتھ ساتھ اس کی سی ایسی بناتے جائیں گے سب سے پہلے کیا بنایا جاتا ہے مصادر طور پر اگر آپ نے کوئی مکان وغیرہ بنانا ہے تو پلٹ کے آپ سب سے پہلے چار دیواری کرتے ہیں اس کی ایسی لکھیں تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ والا جو سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہاں سے یہ والی سائیڈ یہ اس کا بیسکلی یہ فٹرگر بیرونی آریہ یہ والا یہ اس کا کانٹینٹ آریہ ہے مطلب کہ ہماری ٹوٹل ویب سائٹ اسی کانٹینٹ کے اندر ہی لائک کرے گی اس سے باہر نہیں جائے گی یہ یہاں پہ مارجن میں نے اس کا آٹو رکھا ہوا ہے اور ویڈ اس کی بارہ سو پیز ہے مطلب ویڈ یہ اس کونے سے دیکھیں اس کونے تاکہ یہ جو کلرڈ ایریہ ہے یہ بارہ سو پیز ہے اور مارجن کیا ہے مارجن آٹو میں کہ جیسے جیسے اس کا اندر کانٹینٹ آتا جائے گا مطلب کہ جیسے آپ کہا لوگ یہ ریسپانسو ویب سائٹ ہوگی یا ریسپانسو ویب پیج ہوگا اگر آپ اس کو موبائل کے اندر بھی اپنا دریں گے تو یہ اس کی سکرین موبائل کے سکرین کا مطابق آٹو ایڈجسٹ اگل ہوگی اس کو اب یہ آپ مارجن آٹو کر دیں گے اور اس کی جو ویڈت ہے یہ بارہ سو پیز ہے اور یہ ڈاڈ کنٹینر ہے تو یہ کلاس بند رہی ہے میں نے پیچھے لیکچر میں آپ کو کلاس اور کلاس اور آئی ڈی کا بتایا تھا تو یہ ہماری کیا ہوگی کلاس ہوگی ٹھیک ہے ڈاڈ کنٹینر ہے تو یہ کنٹینر کی کلاس ہم بنا رہے ہیں اس کے بعد باڈی کے اندر ہم نے ڈیو یہاں پہ باڈی کے اندر ایک ڈیو کا ٹیگ لگانا ہے ڈیو کا ٹیپ بیسکلی ٹیویزن کے لیے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو کلاس لکھیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے کنٹینر یہاں سے لکھنے یا آپ پریشانی سے بچنے کے لیے یہاں سے کوپی کر کے اس کو یہاں پہ پیس کر دیں تاکہ سپیلنگ وغیرہ کی مسٹیک نہ اور سپیلنگ کی مسٹیک ہوگی تو پھر یہاں پہ جو اس کی پروپر فنکشنیلٹی ہی ہمیں شو نہیں ہوگی پھر کوئی بھی ایر آئی جی ٹھیک ہوگا جی کنٹینر یہاں سے اس کے بعد کنٹینر کے بعد یہ والا ایریا اس کو یہاں سے یہ ہے کیا ایسی کوپی کر لیتا ہوں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں یہ سارے کا سارا کوپی کر کے جی یہاں پہ آگئے اب ہم نے اس کی یہاں پہلے سی ایسی اس کا سیٹ اپ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کی چار دیواری کر لی بنا رہی ہے ایک ویپیج کی اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے ہیڈر کا ایریا بنانا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ڈارٹ ہیڈر کے نام سے ایک کلاس بنائیں گے ٹھیک ہے ہیڈر کے کلاس کندہ اس کی پھر ویٹھ ہائٹ اور اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہوگا اس کی آپ ویٹھ اور اس کے بعد ہائٹ کوڑنگ وہاں سے کوپی کی ہوئی پیر مطلب اس کی ویٹھ ہم نے بارہ سو پیگزل رکھی ہیڈر کے ویٹھ ہم نے کنٹینڈر کے حساب سے رکھی اس کا کیا فائدہ تاکہ جتنا بڑا ہمارا یہ ہیڈر ہو اسی کے نیچے بلکل فٹ فٹ ہو کے یہ اس کا مینیو جو ہو جائے تاکہ نہ اس سے باہر جائے نہ اس سے کام ہو تو یہ بارہ سو ویٹھ تھی بارہ سو پیگزل رکھی ہائٹ اس کی ون فیفٹی پیگزل مطلب کہ یہ اس کا جو کرین کلر ہے یہ ون فیفٹی پیگزل کا بنا ہوا تو ون فیفٹی پیگزل اور اس کا بیک گرانڈ کلر ہے جو لائٹ بلو بیگرانڈ کلر ہے وہ لائٹ بلو یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری کلاس ہے ہماری مینیوز کی یہ والا جو ایریا تھا یہ اوپر ہیڈر کی بات کر رہے تھے ابھی یہ ہیڈر والا ایریا یہ والا ہے لائٹ بلو اور یہ ون فیفٹی پیگزل کا تھا اب دوسری کلاس ہم یہاں پہ بناتے ہیں مینیوز کی مینیوز کی اگر ہم نے یہ کلاس یہاں پہ ایڈ کی ہے اس کی ویڈ پی بارہ سو پیگزل ہی رکھی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح سے ایڈیسٹ ہو جائیں ہائٹ اس کی فورٹی پیگزل ہے مطلب کہ یہ والا ہے اس کی جو ہائٹ ہے یہ ون فیفٹی کی یہ والی ہائٹ تھی اور یہ والی یہ ہے یہ فورٹی پیگزل کی ہائٹ ہے اس کے بعد اس کا بیک گرانڈ کلر ہے وہ لائٹ کرین ہے جس کا یہ لائٹ کرین یہاں پہ شہور ہے اور اس کے بعد مارجن مطلب کہ یہ نیچے سے یہ جو وائٹ ایریا تاکہ یہ بارڈی کے سائیڈ بار سے الگ ہوگا واضح نظر آ جائے تو یہ کتنا پیگزل کا رکھا ہوا ہے دس پیگزل کا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گئے جی کے بعد جو کونٹینٹ بلوکس یہ بھی کام کیسے کریں گے یہ جب اس کو سی ایسس کو ایچ ٹی ایم ایل کی فائزہ اٹیچ کر دوں گا پھر آپ کو مزید اس کی کلیٹی آ جائے گی اس کے بعد یہ ہے کونٹینٹ بلوکس یہ ہے اس کو آپ باڈی ایریا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی اس کی ویٹ ترکھی ہے سیون نائنٹی پیگزل ابھی آپ یہ چیک کریں کہ ٹوٹل ہماری جو ویٹ ہے وہ ہے جی بارہ سو پیگزل اس میں سے آپ سیون نائنٹی پیگزل مائنس کر دیں تو جو باقی بچے گا ایک بارہ سو پیگزل بچے گا اس کی فور ہنڈڈڈڈ پیگزل بچے گا کیونکو دس پیگزل کا یہاں پہ ہمارجن بھی ایٹ کرنا ہے اس کے اندر یہ ویٹ ہے سیون نائنٹی اور دس پیگزل یہ ایٹھ ہنڈڈڈڈ ہو جائیں گے اور یہ چار سو پیگزل کا یہ اس کا پورے کا پورے کنٹینر پارہ سو پیگزل کے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کی ویٹ سیون نائنٹی پیگزل رکھیں ہائٹ اس کی فائیو ہنڈڈڈ پیگزل مطلب کہ یہ یہاں سے شروع ہو کہ یہاں تک فائیو ہنڈڈڈ پیگزل کا یہ ہوگا ٹوٹل اس کا جو ہائٹ ہے بیگرانڈ کا اس کا لائٹ بلو رکھا ہے یہ لائٹ بلو ہے اس کے بعد فلوٹ لیفٹ ہے مطلب کہ یہ لیفٹ سائیڈ کی طرف اس کا فلوٹنگ رجحان اس کا جو کاؤ یا اس کا موومنٹ پلوٹ لیفٹ ہے ابھی ہم نے کنٹینر کو بنایا اس کے اندر ہیڈر مینیوز اور یہ والا یہ ہمارا اس میں اس کے ورکنگ ہوتی ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہیڈ پر ہوتا ہے پھر اس کا مینیو اگر یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ آپ جیسے یہ رائٹ سائیڈ بار ہے لیفٹ سائیڈ بار لگانا چاہتے ہیں تو پہلے ہیڈر مینیو پہ لیفٹ سائیڈ بار پھر اس کی بارڈی کے رائٹ سائیڈ بار اور پھر لازٹ میں اس کا فٹر ایسی اس کی ورکنگ یہ اس کا فلو جو ہوتا ہے ورکنگ کا یہ ایسے ہوتا ہے بارڈی ایریہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد ہم نے بنانا ہے رائٹ سائیڈ بار یا جس سائیڈ بار ہی اسے کہہ لیں ایک نئی کلاس سائیڈ بار کی ایڈ کریں گے اور اسے یہاں پہ پہلے ہی مینے کی بھی ہے اس کا کونٹینٹ ٹکاپی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ پہ اس کی ورڈ ابھی چارس ٹپ گزال ہے یہ سیون نائنٹ ٹپ گزالتی ہے ابھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ مارجن جی اور اس کی جو ویڈ تھا فور ایڈ بیگزر کی ہے ہائیڈ اس کی پائیونڈ بیگزر بیگرانڈ کلر اس کا اورنج ہے جیسے یہ اس کا بیگرانڈ کلر اورنج کلر کا ہے اور فلوڈ رائٹ یہ باڈی ایریہ جو لیفٹ ہے اور یہ ہے فلوڈ رائٹ مطلب کہ اس کا جو ہے جو جو ایڈیسمنٹ ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ ہو بھی اور اس کے بعد لاسٹ اور یہ ہماری کلاس ہے وہ ہوگی کی پوٹر کی پوٹر کی کوڑنگ بھی یہاں سے کوپی کرتے ہیں جی اس کی جو ویڈ تھے وہ رکھی ہے ٹوالہ ہنڈر پیزر مطلب کہ یہ والا یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہاں ہے ٹوالہ ہنڈر پیزر اس کے بعد اس کی ہائٹ ہے ٹرٹی پیزر مطلب کہ یہ والا اس کا جو یہ والی جو ہائٹ ہے یہ ٹرٹی پیزر کی ہو جائے کی بیگرانڈ کلر پرپل ہے یہ اس کے بیگرانڈ کلر پرپل ہے کلیر بوت ٹیکس لائن جو اس کی سینٹر مطلب کہ یہ ہمارا ٹیکس ہے یہ بیلکوڑ پوٹر کے سینٹر میں آئی کلر اس کا وائٹ ہو ٹیکس ٹیکس کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہے سور لائن ہائٹ ٹرٹی پیزر جو لائن ہائٹ ہے وہ ٹرٹی پیزر لگا رہا ہے اس کو یہاں سے ٹرٹی پیزر کریں گے اس کے ساتھ کیا فنکشن آٹی ہوگی وہ بھی آپ کو شو ہو جائے گی تو مطلب اب ہم لوگ نے کنٹینر ہیڈر مینیو بارڈی ایریا سائیڈ بار اور ٹوٹر چھے کلاسز ایڈ کی ہیں تو اب ہم سب کلاسز کو اپنے یہاں پہ چیک کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے کنٹینر کی کلاس بنائی اس کے بعد کنٹینر یہ ٹوٹل ایریا یہ والا آگیا پوری کے پوری ویب سائٹ کے ویب پیج کا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک ہیڈر کا ایریا بنایا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے ہیڈر ایریا یہ بنا ہوا ہے ہیڈر ایریا اس کے بعد ہم نے بنائے مینیو بار مطلب کہ یہاں پہ ہمارے مینیوز شو ہوں گے مینیوز کیسے وہ یہ بارے جاتے ہیں یہ یہ مینیوز انہیں کہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد ہمارا ہے کنٹینٹ باکس اس کو ہم نے کنٹینٹ باکس ایریا ہو گیا اس باڈی ہے اس کے اندر ایک ہیڈنگ لگائی ہے اس کے اندر ایک پیرا گلاپ لگایا چھو گا جی اس کے اندر یہ کنٹینڈ ڈالا یہ دیو سٹارٹ کرکے پھر دیو گلوز پھر دوسرا ڈیو سٹارٹ گیا یہ کیا کہانی اس کے ابھی میں آپ کو سالہ بتاتا ہوں جی یہاں تک امید ہے آپ کو کلیر ہو کے ہوگا کہ یہ ایک ہیڈنگ کی کلاس ہے مینیو کی کلاس یہاں پہ اڈے گی یہ کلاس اس لئے اڈ کر رہے ہیں یہ کلاس یہ والی ہے یہ اس لئے اڈ کر رہے ہیں تاکہ جب مینیو کے اندر یہ والی ہم نے اس کی سی ایس ایس کی سٹائلنگ کی ہے یہ یہاں پہ یہ مینیو یہاں پہ شو کروانے کے لیے اگر یہ کلاس ہم یہاں پہ اڈ نہیں کریں گے تو جس سمپل مینیو بات لکھا ہوا جائے گا ایک ڈیو کے اندر یہاں پہ ایسی بنے گا لیکن پھر اس کی جو سٹائلنگ ہے اس کو پھر تھائٹ ہو مینشن وہ ڈسپلیس ہی طریقے سے نہیں ہوگی باڈی ایریا یہ آگیا اس کے بعد ہم نے باڈی ایریا کے بعد سائیڈ بار جیسے یہ باڈی ایریا سائیڈ بار ہے یہاں پہ بھی ہم نے سائیڈ بار کی یہ ایک کلاس ایڈ کر رہا ہے ڈیو کے اندر ڈیو ٹائگ سٹارٹ کیا مطلب کرنا کیسے کوئی مشکل نہیں ہے جیسے آپ نے ڈیو لکھنا یہ کلاس آ جائے گا ڈیو کا ٹائگ آ جائے گا یہاں پہ آپ نے کلاس مینشن کرنی ہے اور یہاں پہ آپ لکھ دو گئے سائیڈ بار ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا کانٹینٹ یہاں سے آپ نے کٹ کرنا ہے یا کوپی کرنے اور اس ڈیو ٹائگ کے اندر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے یہ اتنا سا کام ہے میں کوڈنگ پہلی کر کے رکھ لیتا ہوں اس لیے کہ یہ ہمارا ویڈیو کا ٹریٹوریل ہے یہ زیادہ بڑھا نہ ہو لیند تھی ہیں اور تو یہ پہلے والے میں نے سم کر دیا پھر فوٹر ہے فوٹر جانا ہم نے کوپی رائٹ جی تو یہ اس کی ہماری آوٹ پوٹ آگئی یہ فائل ہم نے انڈیکس پہلے والے انڈیکس کے نام سے بنائی ہوئی تھی ابھی یہ تقریباً دونوں فائل ہیں ایک جیسی تو یہ پہلے میں نے کوڈنگ بنا کر رکھی ہوئی تھی اور یہ جو ابھی آپ کو کوڈنگ کر رکھی ہوئی تو یہ ساری کی ساری کوڈنگ کے فائل کیسے بنانی ہے یہ میں بند کر لگا ہوں کہ ایچ ٹی ایمیل کی جو ویب پیج کی فائل ہے جو کوڈنگ کو کیسے کرنی ہے اور سی ایس ایس کی کوڈنگ ہے یہ ساری کی ساری کوڈنگ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر لنک ہوگا وہاں اس لنک کے اوپر کلک کر کے آپ یہ اسی سائٹ کے اوپر انسیکو کے سائٹ ہے یہاں پہ ساری کے ساری کوڈنگ ہوتی ہے آن لین روزگار کو پر آپ کلک ہوگے تو یہاں پہ یہ ساری ٹیٹوریلز کی جو ہیں لسٹ آ جائے گی یہ ابھی تک کہ ہم نے جیتنے بھی کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہوگے تو آج کی ویڈیو بھی یہاں سے آپ کو مل جائے گی اس کوڈنگ آپ یہاں سے اٹھا کے رن کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اگر کسی قسم کوئی ایشو ہو تو آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیچے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں شکریہ